بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک و صلی مفتی محمد عمران حیدر رزوی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں مکر راشی کیپریکون یعنی برج جدی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو بتانے جا رہا ہوں کہ ماہ جون دوزار چوبیس علم فلکیات و روحانیات کی روشنی میں آپ کے لیے کیا پیغام لے کے آیا ہے یہ آپ کا شاکھا یعنی ٹروپیکل ویسٹرن یونانی زائچہ ہے جسے میں پڑھنے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کے زائچہ میں آپ کی زندگی اور آپ کی محبت اور تعلقات کے حوالہ سے گستگو کرنا چاہتا ہوں جون دوزار چوبیس میں کیپری کورنیا کے لوگوں کی محبت اور محبت سے جڑے معاملات اور آپ کی عمومی زندگی اور خوش قسمتی اپنے نکتہیں کمال پر نظر آتی ہے جون کا مہینہ آپ کے لیے بڑا پرجوش ہے کیونکہ مرید نو جون کو آپ کے زائچہ کے پانچویں گھر جس کا تعلق محبت دل کی خوشی تفریحات اور انعامات کے ساتھ ہے اور آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کے زائچہ کے پانچویں گھر کا تعلق ہے مری کا یہاں پہ آنا آپ کو گرم جوش بنا دے گا آپ کے جذبات محبت میں ہی جان میں اضافہ کر دے گا لیکن یاد رکھئے گا کہ مارس پلوٹو کے ساتھ تربی بھی بنا رہا ہے تو یہ ہنگامہ خیزی آپ کے جذبات کو بے انتہا مشتعل کر سکتی ہے تو محبت میں بچوں کے معاملات میں شدت پسندی کا مظاہرہ نہ کریں باقی یہ مہینہ آپ کے لیے بہت سوٹیبل ہے جو کیپریکون ابھی تک شادی شدہ نہیں ہیں ان کی شادی کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں اس مہینہ میں اس کے علاوہ جذباتی تعلقات میں بروغ آ رہا ہے بہتری آ رہی ہے آپ نئے رشتے تعلقات بنا رہے ہیں لیکن پرانے تعلقات سے تھوڑا محتاط رہیں اور ہوشیار ہو جائیں کیونکہ کچھ ناپسندیدہ قسم کی پیشیدگیاں تنازعات کا سبب بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں جو پچھلے تعلقات قرآن سابقہ تعلقات ہیں ان میں بگاڑ آ رہا ہے لیکن نئے دروازے آپ پہ کھل رہے ہیں تو نئے لوگوں کو اپنی زندگی میں خوشان دیت کہیں کیا پھر کور نہیں آ آپ کے لیے سنجیدہ تعلقات بہت بڑا معنی رکھتے ہیں جون کا پہلا حصہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا نہیں ہے اچھا ہے لیکن سترہ جون کے بعد جب اطارت اور زہرہ اور زہرہ جو آپ کے ذائچہ کے پانچویں گھر کا مالک ہے آپ کے ذائچہ کے ساتویں گھر میں آئے گا تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا وقت ہے جس کا آغاز ہو جائے گا تعلقات، شراطتداری، جڑ کے کام کرنا، پارٹنرشپ، شادی، بیاء، مابین، زوجین، بہتری، اختلافات کا خاتمہ نہ صرف یہ بلکہ آپ دشمنوں پہ بھی بھاری پڑیں گے وہ لوگ جو آپ کو چیلنج کرتے ہیں آپ کے مخالفین ہیں جن کے ساتھ آپ کی مہازرائی چپکلس چلتی رہتی ہے ان پہ آپ غالب آ رہے ہیں آپ کا تعلق کسی بھی پیشا سے ہے کسی بھی شعبہ زندگی سے آپ وابستہ ہیں تو آپ اب اپنے مخالفین پہ اپنے کولیگز پہ حاوی ہونے والے ہیں زائچے کا سیاکو سواج یہ بھی بتا رہا ہے کہ بیس جون سے شمس آپ کی زندگی میں استحقام لا رہا ہے آپ کو اچھے اور اہم فیصلے کرنے میں سن کا ٹرانزٹ مدد فراہم کرے گا طویل عرصہ سے جو مسائل ابھی تک حل نہیں ہو رہے تھے وہ انشاءاللہ خود بخود حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی درینہ خواہشات پوری ہو رہی ہیں اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا تھا تو وہ وعدہ افاہ کرنے کا وقت آ رہا ہے وہ وعدہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ اپنی زندگی میں ایک تندرست توانہ اور مستحکم رشتہ تلاش کر رہے ہیں دوست تلاش کر رہے ہیں تو وہ بھی اس مہینے ملنے کے قوی امکانات ہیں شادی شدہ جدی خواتین و حضرات کو مشورہ یہ ہے کہ اپنے تعلق کو پائدار بنائیں یہ وقت آپ کے لیے نہایت سازگار ہے اگر آپ کی جبکلش چل رہی ہے مابین زوجین اختلافات ہیں اور خدا نخواستہ نوبت طلاب تک جا پہنچی ہے تو یہ مہینہ صلاح صفائی اور گھر میں امن و امان قائم کرنے میں آپ کو مدد فراہم کر رہا ہے پھر یہ کہ آپ کے ذائچہ کا جو چھٹا گھر ہے جس کا تعلق آپ کے کام آپ کے پیشہ آپ کی ملازمت آپ کی سرویس فل ٹائم کیوٹی کے ساتھ ہے یہ بڑا متحر رکھ ہے آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر کا حکمران میرکری تین جون سے لے کے سترہ جون تک یہاں پہ قیام کرے گا اور پھر زہرہ بھی یہاں پہ آن پہنچے گا تو آپ کے ذائچہ کے دسویں گھر کا حکمران دسویں گھر کا تعلق آپ کے اوٹار گیٹ کے ساتھ ہے آپ کے کیریئر کے ساتھ ہے آپ کے بلند مقاصد کے ساتھ ہے آپ کی سوچ کے ساتھ ہے سماجی روائیوں کے ساتھ ہے پیشہ ورانہ امور کے ساتھ اور آپ کی ساکھ کتنی مضبوط ہے تو سترہ جون تک یہ معاملات یہاں پہ بہت طاقتور ہیں اور سورج آفتاب عالم مطاب بیس جون تک آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر کو مزید متحرک کر رہا ہے اور پچیس مئی دوہزار چوبیس سے لے کے آئندہ تیرہ ماہ کے لیے نو جون دوہزار پچیس تک مشتری بھی یہاں پہ قیام کر رہا ہے اس کے علاوہ اطارت زہرہ اور سن آپ کے ذائچہ کے تیسرے گھر میں واقع زہل اور نیپچون کے ساتھ سکوائر بنا رہے ہیں تو بہت سی حقیقتیں آپ پہ منکشف ہو رہی ہیں یہ تمام تر حقائق یہ مزیدار ذائچہ اور اس کی اصل پریڈکشن تو آپ کو تبھی معلوم ہوگی جب آپ سنیسری چارٹ میں دیکھیں گے کہ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت مشتری اور زہل کہاں تھا یورینس اور نیپچون اور پلوٹو کہاں تھے اور اب موجودہ ذائچہ میں ان کی اسپیکس نظرات کیا ہیں ان چیزوں کا آپ کی زندگی آپ کے کام پہ بہت اثر پڑتا ہے اور یونانی علم نجوم جسے ہم ویسٹرن ٹروپیکل سسٹم کہتے ہیں اس کی خوبصورتی اس کا حسن بھی یہی ہے کہ ہمارا جو سنیسٹری چارٹ سسٹم ہے جو ٹرانزٹ چارٹ سسٹم ہے یہ آپ کو آپ کی زندگی کے بارے میں دروست رہنمائی فراہم کرتا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مشتری آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں تیرہ مہینے قیام کرنے والا ہے اسے ویلکم کیجئے تو آپ کے لیے سب سے اچھی اور خوشائن بات تو یہ ہے کہ مشتری کے آنے سے آپ کی صحت اچھے ہونے جا رہی ہے آپ روبہ صحت ہو رہے ہیں آپ کی طاقت اور طوانائی میں اضافہ ہو رہا ہے اگر آپ سستی کاہلی غفلت اور مایوسی کا شکار تھے تو اب آپ کے اندر ایک طاقت قوت مدافعت بیماری سے نبورد آزما ہونے کے لیے ایک روحانی قوت آپ اپنے اندر محسوس کریں گے آپ کے جسم میں چھستی آ رہی ہے آپ خود کو تندرست اور طوانہ ایکٹیو محسوس کریں گے اور دوسری بات اگر آپ بے روزگار تھے یا اچھے روزگار کے مطلاشی تھے تو آپ کو بہت اچھا روزگار مشتری کے تیرہ مہینے کے قیام میں مل جائے گا آپ بہترین ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اگر آپ پہلے سے ہی ملازمت پیشہ ہیں تو مشتری کا یہ ٹرانزٹ آپ کی ملازمت میں آپ کو ترقی دے گا اور آپ پرموشن حاصل کریں گے آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں بنیادی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں آپ کو مدد ملے گی یعنی آپ کی صحت آپ کی ملازمت آپ کا کاروبار آپ کی مصروفیات اور آپ کی بنیادی تعلیم اگر آپ انڈر میٹرک ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت سوٹیبل ٹرانزٹ ہے اور باقی جو بگ پلینٹس کے سکوائر بن رہے ہیں ان کا آپ کے لیندین پہ آپ کے کیریئر پہ آپ کی سرمایہ کاری پہ بہت گہرا اثر پڑھ رہا ہے اس لیے ذرا محتاط ہو جائیں جب آمدنی اور ذراعہ آمدن کی بات آتی ہے تو آپ کچھ رکاوٹوں کا سامنا یا کچھ التوا کا کچھ تاخیر کا سامنا کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ رکاوٹ یہ تاخیر ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جب رقم کی بات آتی ہے روپے پیسے کی بات آتی ہے یا وسائل کی بات آتی ہے تو آپ کو اپنی ضروریات کے مطابق اخراجات کرنے چاہیے اپنی ترجیحات اور اپنی ضروریات پر نظر سانی کریں اور فضول خرچی سے آپ اجتناب کرنا چاہیے دوسری طرف قواقب کے یہ جو سکوائر بن رہے ہیں یہ آپ کی زندگی کے کشیدہ اور پریشان کل پہلووں کا خاتمہ بھی کر رہے ہیں آپ روپے پیسے کا انتظام کرنا چاہتے ہیں کرز ادا کرنا چاہتے ہیں کسی بڑی جگہ پہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مدد ملے گی اور آپ آخر کار اپنی محنت کے بلگوتے پہ یہ بڑا کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ترقی حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہشیاری کی ضرورت ہے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے بزرگوں سے مشورہ کریں ان کا احترام کریں اور ثابت قدمی کے ساتھ جو آپ کا سلوگن ہے جو آپ کا وطیرہ ہے آپ کی فطرت کا خاصہ ہے آپ کو ڈٹے رہنا چاہیے آپ اپنی زندگی میں ماہ جون دوہزار چوبیس میں بڑے بڑے سمق بھی سیکھ رہے ہیں آپ کی ذاتی قدر و منزل میں اضافہ ہو رہا ہے آپ اپنی زندگی اور زندگی کی ضروریات اور ترجیحات کو پہچان رہے ہیں آپ حقیقت پسند ہو رہے ہیں آپ سمجداری کے ساتھ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس مہینے آپ کے لیے روحانی مشاورت یہ ہے کہ آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں بکھا لینی چاہیے کہ شمس زورہ اتارت زہل اور نیپچون ان کے جو سکوائر بن رہے ہیں آپ اپنی صحت پہ توجہ دیں اور آپ کو جو خبریں موصول ہو رہی ہیں ان کی تحقیق کر لیں معاملات میں دخل اندازی کرنے سے پہلے نیا کام شروع کرنے سے پہلے اس کی معلومات حاصل کر لیں کوئی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے آپ کو اس کام کے متعلق تمام معلومات حاصل ہونی چاہیے اور معلومات کو ترتیب کے ساتھ اپنے مدنظر رکھیں اس کے علاوہ آپ اپنے حالات کا درست طریقے سے تیزیہ کریں اور آپ کے لئے یہ اچھا ہوگا کہ کسی ماہر سے کسی بزرگ سے کسی دانا اور زیرک انسان سے مشرع کر لیں اور آخر میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں اس مہینے آپ کو آپ کے spiritual actions نہیں بتا رہا ہوں اگر آپ اپنے ذاتی پیدائشی ذائچہ کی روشنی میں اپنی خواقب کی positions کو مدد نظر رکھتے ہوئے موجودہ زندگی کے حالات و واقعات سے درست طریقے سے نجومی رہنوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فیلحال تو جون میں 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 آسٹالوریکل چارٹ چارٹ بنوا سکتے ہیں اور آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتے رہیں خوشحال رہیں باقرامت رہیں سلامت رہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر مفتی محمد عمران حیدر